بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے ترکی پلس عمرہ کے حوالے سے ترکی پلس عمرہ یہ پیکج کیسے بنتا ہے آیہ دوزہ چوبیس میں اس کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ پہلے بھی یہ چل رہا تھا تو ابھی اس حوالے سے کافی مجھے کالز آتی ہے لوگ ان کو پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں پیکج دیا جائے یا ہمیں ڈیٹیل دیا جائے تو اس حوالے سے میں اس ویڈیو میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ترکی عمرہ کے ساتھ ترکی سیر کرنا ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں اچھا جی ترکی پلس عمرہ بلکل ابھی اوپن ہے دوزہ چوبیس میں اس کا ایک پروسس ہے طریقہ کار ہے جس کو ترکی ویزا لینے کا وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے عمرہ ویزا لینا ہے پہلا سٹپ عمرہ ویزا ہے عمرہ ویزا کیسے لیتے ہیں آپ نے ٹریول ایجنٹ سے جو کہ ہم بھی کر رہے ہیں سکائی لینڈ ٹریول ایجنٹ سے بات کرنی ہے کہ میں نے ترکی کا ویزا لینا ہے تو آپ میرا عمرہ ویزا پروسس کریں تو اس کے لیے آپ کا سب سے پہلے عمرہ ویزا لگے گا جب عمرہ ویزا لگ گیا عمرہ ویزا کے لیے کوئی لمبے چھوڑے ڈاکومنٹس نہیں چاہیے سمپلی آپ کی پاسپورٹ کی سکین کاپی آئی ڈی کارڈ اور ایک فوٹو آپ کا ویزا ایک دو دن میں آ جاتا ہے عمرہ کا ٹھیک ہے جب عمرہ کا ویزا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹریول ایجنٹ سے اس طرح ہم بھی ہے ہم سے آپ نے ٹرکی شہر لائن کا ٹکٹ پرچیز کرنا ہے ریٹار اس طرح کے پاکستان سے ٹرکی ٹرکی میں تقریبا پانچ یا چی دن آپ نے سٹے رکھنا ہے اس میں پھر سعودی عرب جدہ یا مدینہ پھر واپس پاکستان اس طرح کا ٹکٹ کنفارنڈ ایشوٹ ٹکٹ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے جی ٹریول ایجنٹ سے اس کے بعد باقی ڈاکومنٹس جو ٹرکی ویزا کے لیے چاہیے وہ بھی میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ٹرکی ویزا کے لیے تو آپ کا عمرہ ویزا رڈی ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے ترکی ویزا کے لیے ڈاکومنٹس رڈی کرنے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کو ترکی ویزا اس طرح نہیں ملتا ہی زیلی تو وہ یہ پروسس کر سکتے اس طریقے سے آپ ویزا لے سکتے اپنے فیملی کے ساتھ بھی ایسے بہت لوگیں جو سیر کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں ٹریول ہسٹری بھی بنانا چاہتے ہیں تو عمرہ کے لیے ویسے بھی جاتے ہیں تو ایک ڈیڑھ لاکھ روپے ایکسٹرہ لگا کے ترکی کا ٹھپ بھی اس میں ایڈ ہو سکتا ہے اچھا ترکی کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے نمبر ون ترکی کا سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹس ہے آپ کا پاسپورٹ اوریجنل جو کہ سکس منت ویلڈ ہو ٹھیک ہے جی ویلڈیٹی سکس منت سے کم نہ ہو اور آپ نے ایک کورنگ لیٹر بنانا ہے وہ ٹریول ایجنٹی بنائے گا جو کنسلٹنٹ ہوگا ہماری اس میں کافی ٹائم سے سرویسز ہم دے رہے ترکی ویزا کے اور سپیشیلٹی ہماری تو وہ آپ کا ہم ایک کورنگ لیٹر تیار کریں گے جس میں ٹرانسٹ ویزا اپلائی کریں گے ترکی کا یہ سٹیکر ویزا ہوگا جس طرح مہینے کا یا جس طرح وہ ونیئر کا ویزا لگتا ہے سٹیکر اسی طرح یہ پاسپورٹ پہ پیسٹ ہوگا تو سب سے پہلے کورنگ لیٹر اچھی سی کورنگ لیٹر اور اس میں یہ چیزیں منشن کرنی ہے کہ آپ کے ٹرپ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بتانا ہے اس میں کہ میں نے اس ڈیٹ میں ترکی جانا ہے ترکی میں اس سٹیکر کرنا ہے فلاں ہوتل میں یہاں یہاں ترکی کی جو میٹ ٹورس پلیسز ہیں اس کے نام بتانا ہے کہ میں نے ان جگہوں پہ جانا ہے اور اس ڈیٹ کو میں نے پھر سعودیہ جانا ہے وہاں پہ میں نے عمرہ کرنا ہے اور پھر واپس آنا ہے اس طرح کورنگ لیٹر میں اچھی سی کورنگ لیٹر بنانا ہے اگر کوئی بزنس من ہے تو اس نے اپنے لیٹر ہیڈ دینا ہے اس پہ بنے گا کوئی ایپلائیز ہے تو اس نے سادہ پیپر پہ بنانا ہے اور ساتھ اپنا اپلائیمنٹ لیٹر وہ لگائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہے سکس منت کا ویلیڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پرانے جتنی بھی پاسپورٹ ہے وہ سارے آپ نے لے کی جانے ہیں وہاں پہ اس کی فٹوکاپیاں لگے گی ساتھ اور انجل وہ اندسپارٹ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے اگر کوئی بھی پاسپورٹ مسنگ ہے تو لازمی آپ اپنا وہ ایف آئی آر جس میں وہ ریپورٹ ہوتی ہے پاسپورٹ اور گمشدگی کی وہ آپ نے لازمی اپلیکیشن کے ساتھ دینا ہے ٹھیک ہوگے ہم جو عمرہ ویزہ آپ کو ملا ہے وہ اس کی کاپی آپ نے لگانی ہے وہ ای ویزہ ہوتا ہے اس کے آپ نے پرنٹ لے کے وہ فائل میں لگانی ہے انٹین تو ہر کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہم کر لیں گے انٹین آپ کا ہونا چاہیے اگر بزنس ہے تو بزنس کا انٹین ٹیکس ریٹران اور پرسنل دونوں آپ نے ساتھ لگانے ہیں اس کے علاوہ ایف آر سی ایف آر سی کیا ہوتا ہے یہ فیملی ریجسٹریشن ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو کہ نادرہ سے ایشو ہوتا ہے کافی لوگوں کو تو پتہ ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اکثر مجھ سے پوچھتے ایف آر سی کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کی فیملی کی ریجسٹریشن ہے اگر آپ میرڈ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کے ایف آر سی آپ نکالے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر آپ ان میرڈ ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو بہنوائیوں کے ساتھ اس طرح کی ایف آر سی ایک بندی ہیں وہ آپ نے نادرہ سے لینا ہے وہ سیم ڈے میں آپ جب جاتے ہیں تو اسی وقت آپ کو وہ دے دیتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ بھی مست ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں چار پہوئے لاکھ بیلنس ہونا چاہیے تو بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کی بزنس ہے تو وہ بھی ساتھ لگائے پرسنل ہے تو وہ بھی لگائے چار پہوئے لاکھ ایک ایک آر میں ہو ان اف ہے ضروری نہیں یہ کہ دونوں میں ہو لیکن کچھ ٹرانزیکشن ہو تو چلو اچھا امپریشن پڑ جاتا ہے ٹرکش ایرلائن کا ٹکٹ جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ آپ کے پاس کنفارمڈ آنورڈ ترکی سے اور پھر واپس پاکستان کے لیے یہ ایشوڈ ٹکٹ آپ کا ٹرکش ایرلائن کا ہونا چاہیے یہ دوسرے ایرلائن کا نہیں چلے گا ٹرکش ایرلائن ہوتل بوکنگ یہ بھی مست ہے آپ نے کنفارمڈ ہوتل بوکنگ نہیں کرنی ہے آپ استمبول میں کسی اچھی جائے کی تقسیم سکویر یا آیا سوپیا سائٹ پہ کسی بھی سائٹ پہ آپ ہوتل کی بوکنگ بنا لیں وہ بھی ہم بنا لیں گے آپ کی اس کی فیس نہیں ہوگی وہ ڈمی بوکنگ ہوگی جسٹ اس اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور تصویر آپ نے چار در تصویر آپ نے ساتھ لے گی جانی ہے جو کہ فائب بائی فائب سائز میں ٹرکش ایمبیسی کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے سارے اور پاسکورٹ پہ جتنی بھی سٹیمپ ہے یا پہلے ویزے ہیں ان سب کے آپ نے کپی بنا کے فائل اسی طرح تیار ہوگی جس طرح عام نارمل ترکی ویزا کے لیے مندہ اپلائی کرتا ہے یہ بنا کے فائل تیار کر کے اور یہ جو ٹکٹ اس میں ایک پوائنٹ میں نے نہیں بتایا جو ٹکٹ آپ کا ایشوڈ ہوگا جس دن آپ اپلیکیشن دے رہے ہو تو آپ کا ٹکٹ کیونکہ عمرہ ویزا میں بھی آپ کے پاس نائنٹی ڈیز ہوتے ہیں جب ویزا آ جاتا ہے تو تین مہینے میں آپ کسی بھی اور ٹریول کر سکتے ہیں لہٰذا اس میں ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے عمرہ ویزا لینے کے بعد جب ٹکٹ ایشو کریں گے تو کم از کم ایک مہینے بعد کا ایشو کریں ٹھیک ہے آپ ایکارڈنگ لیے اپنی تیاری کر لیں اچھا وہی ٹکٹ آپ نے پھر ہو فائل میں دینی ہے اچھا فیز کیا ہے ویزے کی اس ویزے کی دو تین قسم کے چارجز ہیں ٹھیک ہے جی اس میں سکسٹی ڈالر وہ تقریباً ہے سکسٹی فائب ڈالر وہ ہے ایمبیسی کی فیز ہے لیکن ٹرانزٹ ویزا کے لیے جو عمرہ ویزا ہے وہ اس میں وہ نہیں لیتے لہذا ویزا فیز نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ چارجز ہے پچپن ڈالر یہ جو ویزا اپلیکیشن سنٹر ایناتولیا یہ ان کی سرویس چارجز ہیں اور سکسٹی فائب ڈالر یہ انشورنس ہے تین مہینے کی یہ بھی آپ نے وہاں پہ دینے تو یہ آپ نے روپیز میں یہ پیمنٹ کرنی ہے پچپن پین ساٹھ تقریباً یہ آپ کے بنیں گے ایک سو بیس ڈالر ایک سو بیس ڈالر آپ نے اپنے ساتھ اس کے ایکول ایماؤنٹ تین تیس چونتیس ہزار آج کے حساب سے بن رہے تو آپ پینٹس چونتیز ہزار روپیہ اپنے ساتھ لے جائے فائل کے ساتھ جو کہ وہاں پہ جمع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ کمپلیٹ پروسس ہے جب آپ کا ویزا آ جائے گا تو آپ نے اس حساب سے آپ نے جو کورنگ لیٹر اگر لکھنا ہے تو سات دن سے زیادہ ریز نہیں بتانے سات دن کا صرف ٹرانجٹ ویزا ملتا ہے ترکی کا تو یہی طریقہ ہے ترکی کا ویزا آسان طریقہ ہے یہ ڈاکومنٹس اگر آپ کے پورے ہو عمرہ ویزا بھی ہو تو نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو انشاءاللہ ترکی کا ویزا مل جائے گا تو یہ تا عمرہ پلس ترکی کے حوالے سے آج کی میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے مزید کسی کو انفرمیشن چاہیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکائی لینڈ ٹریولینڈ ٹورز ہمارا آفیس اسلامباد میں ہے کسی نے ہم سے ترکی ویزا لینا ہے یا ہم سے عمرہ ویزا لگوا کہ ترکی کا پورا پیکج لینا ہے اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس سسٹمز ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے لیے سستہ ٹکٹ ڈونتے ہیں آپ کے لیے عمرہ ویزا بھی کم سے کم ریٹ پر کوشش کرتے لگ جائے آپ کے ایکانومی ہوترز بھی ہمارے پاس مکہ مدینہ میں آویلیبلز ہے ہمارے پاس تو کم سے کم کوشش کریں گے کہ آپ کا ترکی پلس عمرہ ویزا اور یہ سارا پیکج ہو جائے اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو نزدیک لوگ ہیں وہ ہمارے آفیس بھی ویزٹ کر سکتے ہیں یا جو دور ہے دور ہے ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ ہمیں وٹس اپ پہ بھی ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں جس میں ہم آپ کا عمرہ ویزا نکالیں گے اور آپ کا فائل ریڈی کریں گے جو یہ فائل ہے یہ اس کی سبمیشن ہوگی آناتولیا میں آناتولیا یہ ویزا اپلیکیشن سنٹر ہے ترکی امبیسی کی اسلام آباد پہ شاور لاہور کراچی گجرانوالا اور فیصل آباد مختلف جگہ پہ ان کی سنٹرز وہاں پہ جن کو جو بھی نزدیک ہو وہاں پہ فائل یہ سبمیٹ ہو جاتی ہے اب یہ ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ